بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو نیٹ فیبرک کے ساتھ بہت خوبصورت سٹائلش اوپن سٹائل میں ہائی لو فراغ ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی انر کے ساتھ جس کے لیے میں نے سلیوز کا کپڑا الگ کر لیا ہے ٹوٹل میں نے یہاں پہ تین میٹر فیبرک نیٹ یوز کیا ہے اور سلیوز جو ہیں میں نے اس طرح سے دو سلیوز نو انچ کے کھلے یعنی دونوں طرف سے ہمارے اٹھارہ انچ کے دو سلیوز ہوں گے کپڑا میں نے اتار لیا ہے ان کا اور باقی فیبرک کو میں اس طرح سے ڈبل کر لوں گی اور پھیلا لوں گی ہاں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو ڈبل تیہ لگائی ہے اور میں اب اس کی آپ کو میئرمنٹ بتاتی ہوں کہ جو میرے پاس فیبرک ہے وہ فورٹی نائن انچیز جو ہے اس کی لمبائی ہے آڑے رخ پہ اور دیکھیں دونوں سائیڈ پہ مرائیڈڈ بارڈر ہے اور اس کی جو ویٹھ ہے ڈبل میں وہ فورٹی ٹو انچیز ہے یعنی ہماری فراغ جو ہے اس کا گھیر بیالی سنچ پہ آئے گا اب میں نے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے سینٹر سے کاٹ کے دو پیسز بنا لیے یعنی ایک فرنٹ کے لیے اور ایک بیک کے لیے اب میں اس میں سے بیک سائیڈ ہٹا دوں گی اور جو فرنٹ سائیڈ کا فیبرک ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے ڈبل کر کے رکھ لیں گے اوپر سے مجھے یہ بارڈر نہیں چاہیے تو میں دو انچ چھوڑ کے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹنگ کر رہی ہوں یہ بعد میں میں ٹراؤزر پہ ٹراؤزر کے لیے یوز کروں گی اب نیچے مجھے بارڈر چاہیے تو وہاں سے میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے 37 انچیز یعنی ٹوٹل ہماری جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کی لیند 36 آئے گی تو میں نے ٹوٹل 37 انچیز پہ اس طرح سے نشان لگا لیے یہاں پہ ساڑھے سات انچ پہ میں تیرے کا نشان لگاؤں گی اس کے بعد میں آٹھ انچ پہ تقریباً آم ہول کا نشان لگاؤں گی کیونکہ میں نے ابھی اوپر سے تیرے کی ٹیڑی کٹنگ نہیں کی تیرشی کٹنگ جو ہم نے کرنی ہے وہ ہم بعد میں کریں گے اب یہاں سے یہاں تک ہم نے آٹھ انچ پہ نشان لگا لیا اب یہاں پہ میں نے جو چیسٹ ہے وہ مجھے بیس انچ چاہیے تو میں تقریباً ساڑھے دس انچ پہ یہ دیکھیں سینٹر سے ساڑھے دس انچ پہ رکھ کے ہم ایک سیدھی لائن دیکھیں اس طرح سے بنائیں گے اور یہاں پہ ساڑھے دس انچ پہ رکھ کے ایک نشان لگا لیں گے اب اس نشان کو یہاں پہ ہم اس سے ملا دیں گے اور یہاں سے ہم آم ہول کی گلائی کرنا شروع کر دیں گے جو ہم نے آٹھ انچ کا نشان لگایا تھا اس کے سینٹر سے یہ میرا نیٹ فیبرک تھا تو چوک اس کے اوپر درہ لائٹ آ رہا تھا میں نے کافی کوشش کی دبا کے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ہاں دی اب ہم نے اوپر سے یہاں تک پندرہ انچ پہ ایک نشان لگانا ہے اس کے بعد مجھے یہاں سے فیٹنگ سترہ انچ چاہیے تو میں نو انچ پہ یعنی ڈبل میں نو انچ پہ ہم یہاں پہ نشان لگائیں گے اس طرح سے سینٹر سے نو انچ پہ اب جو ہم نے اوپر ساڑھے دس والا انچ نشان لگایا تھا اور یہ نو انچ والا یہ ہم بلکل یہ دیکھیں اس طرح انچی ٹیپ رکھ کے سیدھا ہم اس کو ملا دیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے نو انچ رکھنا تھا تو ایک انچ میں نے سیلائی کا مارڈن چھوڑا ہے اس کے بعد ہم نے جو نو انچ پہ نشان لگایا تھا انچی ٹیپ کے ایک سیرے کو وہاں پہ رکھیں گے اور دوسرے سیرے کو بلکل ہم یہ دیکھیں نیچے تک لے کے جائیں گے فیبرک کے اور بلکل سیدھا ہم نے اس پہ نشان لگانا ہے اس کے بعد جب ہم اس کی سیلائی لگائیں گے تو جہاں پہ اب یہ کورنر بن رہا ہے تو ہم سیلائی لگاتے وقت یہاں سے تھوڑا سا اس کو گول کر دیں گے اور نیچے سے بلکل سیدھا لے کے آئیں گے ہاں جی اب میں نشانوں پہ رکھتے ہوئے اس کی کٹنگ کر دوں گی اور اوپر سے میں نے ہاف انچ کا تیرہ کٹنا ہے یہ دیکھیں ہلکا سم نے اس کو ترچھا کیا ہے اور باقی یہ دیکھیں اس طرح سے نشان پہ رکھتے ہوئے میں نے کٹنگ کر دینی ہے آم ہول کی کٹنگ میں نشان کے اوپر ہی کروں گی نیچے سے میں احتیاط کے طور پر جو ہم فیٹنگ کرتے ہیں وہاں سے میں یہ دیکھیں ہاف انچ چھوڑ کے باقی کی کٹنگ کر لوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ ہو گئی ہے اب میں بیک سائیڈ کا کپڑا لوں گی اس کو پھلا لوں گی یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈبل کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھ سکتی ہیں اس طرح سے میں اس کو ڈبل فول کرنے ہیں اور فرنٹ والی سائیڈ کو یہ دیکھیں میں اس کے اوپر اس طرح سے پھلا لوں گی بیک سائیڈ جو ہے وہ ہم نے فرنٹ سائیڈ سے تقریبا سات انچ لمبی لینی ہے تو میں نے نو انچ پہ رکھی ہے اوپر سے یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ والی سیم ہم نے کٹنگ کرنی ہے میں فرنٹ سائیڈ کے عام ہول کی ڈیپ کٹنگ بعد میں کروں گی پہلے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سیم جیسے فرنٹ سائیڈ کٹی اسی کو اوپر رکھ کے ہم نے بیک سائیڈ کے کٹنگ کر لینی ہے نیچے سے ہم نے اس کو نو انچ جو ہے میں نے لمبا رکھا تھا کیونکہ دو انچ کا نیچے سے میں بورڈر کٹنگ کروں گی تو ٹوٹل میرے پاس فرنٹ اور بیک میں سات انچ کا گیپ رہے گا اب یہاں سے دیکھیں کیونکہ مجھے بیک سائیڈ پہ بورڈر نہیں چاہیے اس لئے میں نے دو انچ ایکسٹرا رکھا ہے اگر آپ کے پاس بورڈر نہیں ہے تو آپ سات انچ کا گیپ رکھیں گے یہاں پہ یعنی بیک سائیڈ سات انچ فرنٹ سے لمبی رکھیں گے اب یہاں پہ ہم نے دو انچ جو میں نے بورڈر کی کٹنگ کرنی ہے اس کا نشان لگا لوں گی اور باقی ہم اس کی یہاں سے گھلائی کریں گے ہاں دی تقریباً میں نے یہاں پہ آٹھ انچ پہ بلکل اس طرح سے ہم نے سیدھا نشان لگانے یعنی سینٹر سے اس طرف آٹھ انچ پہ ہم بلکل اس کی سیدھی کٹنگ کریں گے اور آٹھ انچ کے بعد ہم یہاں سے اس کی گھلائی کرنا شروع کریں گے اور سائیڈ سے بھی ہم نے بیک سائیڈ ہاف انچ جو ہے وہ لمبی رکھنی ہے کیونکہ بیک سائیڈ کی فولڈنگ ہوگی پلٹن کے ساتھ یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے گھلائی کی ہے اور آگے سے ہم نے آٹھ انچ بلکل سیدھا رکھا ہے اب میں نے نشانوں پہ رکھتے ہوئے کٹنگ کر دینی ہے اس کی اور یہاں سے آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ کورنر والی چیز ہمارے پاس بن رہی ہے وہ ہم نے سائیڈ سے بھی ہاف انچ ایکسٹر رکھنی ہے ہاں جی ہنی کورنر سے ہماری بیک سائیڈ جو ہے وہ فرنٹ سے یہ دیکھیں ہاف انچ لمبی ہم نے لینی ہے اب میں اس کی سلیوز کی کٹنگ کر رہی ہوں میں ہلکا سا اس کو بیل بوٹم شیپ دے رہی ہوں ہاں جی یہ ہماری نیٹ کی فیبر کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کے انر کے کٹنگ کریں گے ہاں جی اس کے لئے میں نے انر کے کپڑے کو اس طرح سے ڈبل کر کے پھلا لیا ہے یہ فرنٹ سائیڈ ہوگا ہاں جی تو اس کے لئے میں نے جو نیٹ کا فرنٹ سائیڈ لیا تھا اس کو اس طرح سے ہم اپر پھلا دیں گے اور سیم جیسے ہم نے فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ کی ہے اسی طرح بیک کی کریں گے یہاں پہ میں نے آم ہول کی ہاف انچ جو ہم ڈیپ کٹنگ کرتے ہیں وہ بھی کر لوں گی اور باقی سیم یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم نے فرنٹ جیسے فرنٹ کی نیٹ کی کی تھی اسی طرح سے انر کی فرنٹ کی بھی کٹنگ کر لیں گے بس آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ نیچے سے ہم نے اس کو تقریباً ڈیڑھ انچ جو ہے وہ چھوٹا رکھنا ہے کیونکہ انر کی ہماری فولڈنگ بھی ہوگی اور فرنٹ جو نیٹ والا فیبرک اس کی فولڈنگ نہیں ہوگی اچھا اگر یہ سائیڈ سے ہمارے پاس یہ دیکھیں جیسے تھوڑا سا میرا انر والا فیبرک چھوڑائی میں کم ہے تو کوئی بات نہیں ہم نے کٹنگ بلکل اسی طریقے سے کرنی ہے کیونکہ ہم نے انر سپرٹ بنانا ہے اور جو اس کی باہر والی سائیڈ ہے یعنی نیٹ کا گاؤن ہے یہ الگ بنے گا یہاں سے میں نے ڈیڑھ انچ اس کو چھوٹا رکھا ہے اور سیدھا اس طرح سے اس کو کٹ دیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے انر کے فرنٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے اب جو ہمارا فرنٹ سائیڈ تھی نیٹ کی اس کو میں درمیان میں اسی طرح سے کٹنگ کر دوں گی کیونکہ ہم نے یہ اوپن سٹائل میں بنانا ہے تو یہاں سے میں نے اس کی سینٹر سے کٹنگ کر دیا اب ہم بیک سائیڈ کے انر کی بھی کٹنگ کریں گے اس کے لئے میں نے اس طرح سے فیبری کو پھیلا لیا ہے اور بیک سائیڈ کو بھی اسی طرح ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور سیم اسی طریقے سے اس کی کٹنگ کریں گے اس کا بھی انر جو ہے وہ میں نے ڈیڑھ انچ چھوٹا لیا ہے نیٹ کے گاؤن سے اچھا جی اس کے بعد جو نیچے سے ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے ڈیڑھ انچ جو ہے وہ نیٹ والا فیبرک اوپر اٹھا لیا اور اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیا اب ہم اسی طرح سے جیسے گولائی ہماری گاؤن کی ہے نیچے سے یعنی جو ٹیل سٹائل ہم نے بنانی ہے اسی طرح ہم اس کی چوک سے یہ دیکھیں نشان لگا لیا میں نے اب یہاں سے بھی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے ہاں جی ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو سلائی کریں گے اس کے لئے جو انر کا گلہ بنانا ہے میں نے بکرم کا پیس لے لیا ہے یہاں سے میں نے تقریباً تین انچ پہ یہ اس طرح سے ایک نشان لگا لیا ہے گلے کی چوڑائی کا اور یہاں سے ساڑھے چھ انچ پہ اس کی گہرائی کا نشان لگائیں گے جو بننے کے بعد تقریباً چھ انچ بچے کی اب ہم ان دونوں نشانوں کے اس طرح سے ملا کے وی کی شیپ دے لیں گے اور ایک ان چھوڑ کے اسی کو ہم فالو کریں گے اور اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے گلے کے بکرم کی اب ہم اسے کسی بھی فیبرک پہ پیس کریں گے جو ہمارے انر میں سے بچہ ہے یا آپ کوئی بھی سوفٹ والا سمپل سوٹی فیبرک بھی یوز کر سکتی ہیں ہاں دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو فیبرک پہ پیس کر لیا ہے سائٹ سے تھوڑا سا مارجن چھوڑتے ہوئے باقی کپڑے کی میں نے کٹنگ کر دی اب یہ جو سائٹ پہ ہم نے فیبرک چھوڑا تھا اس کو ہم اندر کی طرف فول کریں گے اور اوپر سے ایک موٹے بکھیے کی سلائی لگا لیں گے کیونکہ ہمارے انر کا گلہ نظر آئے گا تو ہم نے اس کو بھی بہت ہی نیٹ بنانے اب یہاں پہ میرا کیمرہ تھوڑا سا ہل گیا تھا اچھا جی اب یہ انر جو فرنٹ ہے انر کی فرنٹ سائیڈ ہے وہ میں نے لے لیے اس کے یہ دیکھیں سینٹر پہ میں نے اچھی طرح سے پریس کر کے ایک لائن بنا لیا ہے ہاں جی اب اس کا بھی ہم سینٹر دیکھیں گے ایک دوسری کے اوپر نیچے اس طرح سے رکھیں گے اور درمیان میں ایک سیدھی سلائی لگا لیں گے ہاں جی اب میں بکرم کے ساتھ رکھتے ہوئے سلائی لگا لوں گے بلکل ہم نے اس طرح سے اس کو سینٹر پہ رکھنا ہے یہاں سے بھی دیکھیں میں نے سلائی کر لیا اب اندر جو فیبرک ہے ہمارا سلائی کا مارجن چھوڑ کے کٹنگ کر دیں گے کپڑا جو ہے ایکسٹرا وہ نکال دیں گے اور یہاں پہ میں کٹر کی مدد سے چھوٹا سا کٹ لگا رہی ہوں ہاں جی اب اس کو ہم دوسری طرف موٹ دیں گے اور اچھی طرح سے پریس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کی ترپائی کر لیں گے ہاں جی یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے فرنٹ کا نیک بنا لیا ہے اب ہم نٹک والا جو ہمارا گاؤن ہے اس کا بھی گلہ بنائیں گے تو اس کو میں اس طرح سے اس کے اوپر رکھوں گی کیونکہ ہمارا بیک اور فرنٹ کا گلہ ایک دوسرے کی حساب سے بنے گا اور یہاں پہ میں نے چیپی کی اس طرح سے دو پٹیاں لے لی ہیں اس کو ہم اوپر سے بلکل اسی گلے کی یعنی چوڑائی سیم ہونی چاہیے اور یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً تین انچ کا گہ پائے گا یعنی آوٹر والی سائٹ کا گاؤن کا گلہ جو ہے وہ تین انچ گہرا بنے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو پلیس کریں گے اور نیٹ کے اوپر پیسٹ کر لیں گے بکرم کی پٹیوں کو ہاں جی اب میں انر بنا رہی ہوں انر کی بیک سائٹ کو یہ دیکھیں ہم اس طرح سے فرنٹ سائٹ سے تیرے کی سلائی لگا کے جوڑ لیں گے اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو ڈبل کروں گی فول کر لیا اور بیک سائٹ پہ ہم نے تقریباً اڑھائی انچ گہرا میں نے نیک کا نشان لگا لیا اور یہاں سے دیکھیں ہم نے ہافین جو ہے وہ فرنٹ سے ہم کو کم چوڑائی میں رکھنا ہے اور باقی کی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کٹنگ کر دینی ہے نشان پہ رکھتے ہوئے اب میں نے مغزی لی ہے یعنی اریب میں کپڑا لیا اس کو اس طرح سے ہم نے فول کیا ہے یہاں سے اس کو موڑتے جائیں گے اور گلائی میں سلائی لگاتے جائیں گے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ڈیزائن کیسا لگا اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پہ فالو بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کو کوئی ریکویسٹ ہے تو مجھے لازمی بتائیں انشاءاللہ میں پوری کرنے کی کوشش کروں گی ہاں جی دیکھیں اس طرح سے میں نے بیک سائٹ پہ یہ ری میں کپڑا لگا لیا ہے اس کو ہم اس طرح سے فول کریں گے اور درپائی کریں گے بہت سے لوگوں کو یہ آل ریڈی آتا ہوگا لیکن کچھ بگنرز ہوتے ہیں نئے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے یہ میں سکھا رہی ہوں ہاں جی اب ہم اس طرح سے اس کی سلیوز اٹیچ کریں گے اگر آپ لوگ سلیوز لگانا چاہ رہی ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کے ساتھ انہر کے ساتھ سلیوز لگا لوں گی فٹنگ کی سلائی جس طرح سے ہم نے کٹنگ کی تھی بلکل اسی طرح سے کریں گے ہاں جی اب فرنڈ سائٹ پہ آ جاتے ہیں جو ہماری نیٹ کا گاؤن ہے اس پہ ہم نے اس طرح سے بکرم اٹیچ کیا تھا ہاں جی اب بکرم کے ساتھ تھوڑا سا ایکسٹرا فیبرک چھوڑتے ہوئے باقی کی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے ہاں بکرم ہم اس لئے لگا رہے ہیں تاکہ جو نیٹ پہ بھی ہمارا گلہ بنے اس کی بھی شیپ خوبصورت آئے ہاں جی دیکھیں میں نے اس طرح سے باقی ایکسٹرا فیبرک کٹ دیا ہے ہم میں نے اس کی ایک سائٹ لے لیے اور یہ میں نے پٹی بنائی ہے جو انہر والا فیبرک تھا اس کی اور اس کو اس طرح سے میں نے ایک سائٹ سے فول کر کے اچھی طرح سے پریس کر لیے اگر ہم پہلے اس کو پریس کر لیتے ہیں تو بعد میں ہماری سلائی لگانی ہے تو پائی کرنی بہت آسان ہو جاتی ہے اب ہم اس کی فولڈیڈ سائٹ اس طرح رکھیں گے اور دوسری سائٹ پہ ہم سلائی لگائیں گے نیٹ والا فیبرک اوپر رکھ کے اور پٹی ہم نے سیدھی نیچے رکھنی ہے بکرم کے ساتھ رکھتے ہوئے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کی اوپر سلائی لگا دینی ہے دھیان رکھیں کہ سلائی ہماری بکرم کے اوپر نہ آئے کیونکہ بکرم کو ہم بعد میں اتار دیں گے یہاں پہ میں نے بلکل سیدھی پٹی لیا ہے رے پٹی استعمال نہیں کی ہاں جی جہاں تک یہ ترچہ آئے گا وہاں تک ہم اس کو اس طرح سے سیدھا سلائی لگا لیں گے یہاں پہ اس کے بعد میں اس کے اندر لپس لگاؤں گی تو میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے بکرم کو ہٹا دیا ہے اور ہماری یہ دیکھیں اس طرح سے تقریباً ڈیڑھ انچ کی میں نے لپ لیا اس کو اس طرح سے فولد کیا ہے اور نیٹ کے فیبرک اور جو ہماری پٹی تھی بلکل اس کے درمیان میں ہم اس کو پلیس کریں گے یعنی جہاں تک ہمارا وی کا کٹ آ رہا تھا وہاں سے ہم یہ لپس لگانا شروع کر دیں گے میں پانچ لپس یہاں پہ لگاؤں گی آدھے آدھے انچ کے فاصلے پہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو فول کرنا ہے اور نیٹ اور پٹی کے بلکل درمیان میں یہ دیکھیں نیٹ اٹھا کے میں نیچے رکھ رہی ہوں اور اوپر سے ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں سے چیپی بھی اتار دیا ہے کیونکہ چیپی کی ہمیں صرف یہاں تک ہی ضرورت تھی ہماری پٹی لگ گئی ہے اس کے بعد ہمیں بکرم کی چیپی کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے آپ زیرو کا چیپی استعمال کریں گی تاکہ بعد میں آسانی سے اٹھا جائے باقی پہ یہ دیکھیں ہم جو سینٹر سے ہمارا اوپن سائیڈ ہے اس پہ ہم اس طرح سے یہ پٹی لگا رہے ہیں بلکل آپ نے نیٹ کو کھینچنا نہیں ہے نیچے سے یہ دیکھیں میں پہلے اس طرح کو اندھے کی طرف فول کر دوں گی اور اوپر سے سلائی لگاؤں گی ہاں جی اس طرح سے میں نے اس کو اندر کی طرف پریس کر لیا ہے سلائی لگانے کے بعد اور یہاں سے جو ہمارا کورنر بن رہا ہے اس کا یہاں سے ہم نے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے اندر کی طرف فول کرنا ہے کپڑے کو یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر ہم نے اچھی طرح سے اس کو پریس کر لینا ہے اب یہاں پہ رکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے آپ چاہیں تو تو رپائی بھی کر سکتی ہیں یہ سارے کے اوپر میں اسی طرح دونوں سائٹ پر میں نے پٹیاں لگا لی ہیں یہ دیکھیں اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی اب ہم اس کی بیک سائٹ کو اس کے ساتھ اٹیج کریں گے تو تیرے کی سلائی لگائیں گے اس کے لیے ہاں جی تیرے کی سلائی لگاتے ہوئے یہاں تک ہم جب آئیں گے اس کے بعد میں نے جو پٹی ہم نے استعمال کی تھی وہی پٹی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے فورڈ دول کر کے اور اسی سلائی کے اندر اس طرح سے ہم نے استعمال کرنی ہے تاکہ ہمارا بیک سائٹ کا جو گلہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی بن جائے بیک سائٹ کا گلہ جب بھی آپ گاؤن بناتے ہیں تو کبھی بھی اس کی گلائی میں کٹنگ نہ کریں کیونکہ پھر وہ آگے کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو بلکل سیدھا یہاں پہ پٹی لگا دینی ہے اور یہ دیکھیں سیدھی ہم نے پٹی لگا لی دوسری سائٹ بھی ہم نے اس طرح اس کے نیچے رکھ دی اور یہاں سے بھی میں پٹی کو فول کر دوں گی اور یہ سیدھی یعنی تیرے کی سلائی کے ساتھ ہی ہماری بیک سائٹ پہ بھی پٹی لگ گئی ہے ہم اس کو دوسری طرف اس طرح سے فول کر دیں گے اور چونکہ میں نے اس کی سائٹ بھی فول کر لی تھی تو اب یہاں پہ رکھ کے میں اس کے اوپر سلائی لگا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کا بیک سائٹ کا گلہ بنانے یہ ہمارے گاؤن کا گلہ بن گیا ہے ہاں جی اب اس کی میں سلیز اٹیچ کروں گی اور فٹنگ کی سلائی لگا لوں گی بلکل جس طرح سے ہم نے کٹنگ کی ہے بس خیال یہ رکھنا ہے کہ جہاں پہ ہم نے اس کی کورنر بنایا تھا اس طرح سے وہاں سے ہم اس کی فٹنگ گلائی میں کر لیں گے ہاں جی یہ گاؤن ہمارا بن گیا ہے اب اس کی فرنٹ سائٹ پہ تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا امبرویڈری والا بورڈر تھا تو وہاں سے ہمیں فولڈنگ کیا کچھ بھی پٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو اس کی بیک سائٹ تھی جہاں سے ہم نے اس کی ٹیل بنائی ہے یعنی گلائی میں اس کی کٹنگ کی تھی اس کو کور کرنے کے لیے ہم اس کے نیچے پٹی لگائیں گے وہ پٹی ہم بلکل سیدھی نہیں لگائیں گے اس کے لیے ہمیں ریپ کپڑا کاٹنا پڑے گا تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے کپڑا لے لیا ہے اس کو ہم اس طرح سے ایک ٹرائنگل والی شیف دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سے تقریباً ڈیرڈ انچ کی پٹیاں کاٹیں گے اس رخ پر یہ دیکھیں یہاں سے ہم سارے پر ڈیرڈ انچ کی پٹیاں کاٹیں گے ان کو آپس میں جوڑ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پٹیاں کاٹ کے انہیں جوڑ لیا ہے اور اس کی ایک سائٹ میں نے پہلے سے اس طریقے مدد سے فول کر لیا ہے یہ مارکٹ سے اس طرح سے بنی بنائی پائپنگ یا مقصی بھی مل جاتی ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں ہاں دی اب یہاں پہ چونکہ گلائی ہو رہی ہے تو میں اس پہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پٹی رکھوں گی اس کو ہم شروع میں فول کر لیں گے تو جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بیک سائٹ ہم نے ہاف انچ ایکسٹرا رکھنی ہے تو وہ اسی پرپس کے لیے تھی ہاں دی یہ دیکھیں اب چونکہ یہ اریب میں ہے تو گلائی میں خود بخود یہ جاتی جائے گی یہ پٹی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو بیک سائٹ پہ جوڑ دیں گے دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی خود بخود ہی گلائی ہو رہی ہے یہ میں سارے کے اوپر اس طرح سے لگا رہی ہوں اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو فول کر کے پریس کر لیا اب ہم اس کو یہاں سے بھی سلائی لگا لیں آپ درپائی کرنا چاہ رہی ہیں تو درپائی بھی کر سکتی ہیں میں یہاں پہ اس طرح سے سلائی لگاؤں گی بلکل کنارے پہ رکھتے ہوئے تاکہ ہماری پائپنگ نیٹ لگے جو اس کا انر ہے اس کی میں سمپل فولڈنگ کر لوں گی اگر آپ چاہیں تو اسی طرح سے اس کے اوپر بھی یہ پٹی لگا سکتے ہیں اریب والی تاکہ اس کی بھی بیک سائیڈ کی گولائی اسی طرح سے آجائے نیٹ اور اگر آپ کو مشین سے فول کرنا آ رہا ہے تو آتا ہے تو آپ اسی طرح سے بھی مشین سے بھی فول کر سکتی ہیں ہاں جی دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو لگا لیا ہے اور یہ کتنی نیٹ لگی ہے دونوں طرف سے ہاں جی اب میں آپ کو اس کی اوپرال لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہماری فروڈپنگ کے تیار ہو گئی ہے اور یہاں پہ جو میں نے روپس لگائی تھی اس کے آگے میں نے اس طرح سے بٹنز لگا لیا ہے اور اس کا گلہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہے بیک اور فرنٹ کا تھوڑا سا کلر ہمارا ویڈیو میں کیونکہ انہیں ہمارا شائن میں تھا تو تھوڑا سا کلر ڈیفرنٹ آ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور جب ہم اس کو پہنیں گے تو چونکہ یہ ای لائن شیپ میں ہماری کٹنگ ہوئی ہے تو سائٹ سے اس کے سائٹ تھوڑی سے نیچے کی طرف لٹکیں گی تو بہت ہی خوبصورت لگے گا یہ دیکھیں اس کا یہاں سے کٹ بھی میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں بہت ہی سٹائلش بہت ہی پیارا لگ رہے ہیں چلیں جی امید کرتے ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد دکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ چلیں نیچہ چلیں جی امید کٹو یاد دن۔ موسیقی